بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسکس کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو مشکلی پریس رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ ٹاپک بہت آسان ہے قیمت بھی آپ کو بتا دوں گا اور ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ آن لائن بھی اگر مگوانا چاہیں تو حصلے سے مگوا سکیں اس میں ورائٹی ہوتی ہے دو طرح کی یہ آپ اوینٹس کریڈ بھی چیک کر لیں یہ ہمارے کسٹمر ہیں ان کو میں یہ وینٹس کریڈ چیک کروا رہا ہوں انہوں نے پہلے سلور کریڈ ماؤنٹن جونس ہے وہ ویریفائی کیا ہے اس کا پرفیوم بنانا ہے اور ساتھ میں وینٹس کریڈ کا وہ بھی چیک کر رہے ہیں اگر اچھا لگا تو وہ بھی اوپر واعلا ہے یہ وینٹس کریڈ ان کا سلور کریڈ بننا ہے وینٹس کریڈ انہوں نے کافی وہ رنے دیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس یہ وینٹس کریڈ بھی ٹاپ کوالٹی کا پڑا ہوا ہے اور یہ سلور کریڈ سلور کریڈ میں یہ دو طرح کا آتا ہے یہ ٹون ریگولر ہے اور عام مارکٹ میں بکری ہے ٹھیک ہے اس کا پرائز ریٹ بارہ ایمل کا ہوتا ہے نو سور پیہ بارہ ایمل کا نو سور پیہ یہ کریڈ ہوتا ہے ریگولر کریڈ سلور کریڈ ریگولر اسے بولتے ہیں بارہ سو نو سور پیہ کے بارہ ایمل میں ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے سوپر سلور کریڈ اس کی بہت ساری ویڈیو میری پہلی بھی بن چکی ہیں لیکن میں نئے انداز میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سپر سلور کریڈ بہت ہی اچھی کوالٹی کا پرفیوم ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور سپیریئر کوالٹی کی اس کی ٹون ہوتی ہے ٹون کے متعلق تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو یہ سٹرس بیس پر ڈپینڈ کرتی ہے اس میں پائن ایپل سٹرس لیمن سٹرس اور گرین ایپل سٹرس اور بھی جو سٹرسز ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس میں میٹھا پن بھی ہوتا ہے اور سٹرس پن بھی ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کا احساس ہوتا ہے اس کی ٹون بہت ہی دیر تک رہتی ہے کپڑوں سے بہت دیر تک ہی آتی رہتی ہے اب ہم نے یہ بلکل سمپل بوٹل استعمال کرنی ہے بلکل سادھی کہ اس میں بجٹ میں مزید اضافہ نہ ہو عام مارکٹ میں آپ کو پچاس رپے کی یہ بوٹل خالی مل جاتی ہے اس سے بڑی بھی ہوتی ہے انڈرڈ ایمل بھی ہوتی ہے اب آتے ہیں یہ پچاس ایمل بوٹل ہم نے تیار کرنی ہے اس میں ہم نے جو مٹریل ڈالنا ہے وہ کتنا ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا ساف کرلوں اس میں ہم نے یہ نیچے سکیل رکھا ہوا ہے اس میں ہم نے اٹھارہ ایمل خوشبو ڈالنی ہے اٹھارہ گرام کرلیں اٹھارہ گرام سکیل پہ آئے گا اٹھارہ گرام ہم خوشبو ڈالیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا پرفیوم بن جائے گا اس کی لاسٹنگ بہت اچھی ہوگی اٹھارہ گرام یہ ہم نے اوپر اس کے ڈال دی ہے ٹھیک ہے اٹھارہ گرام میں ہم نے یہ جو پرفیوم ہے یہ پچاس ایمل ہوتا ہے ٹھیک ہے پچاس ایمل میں ہم نے اس کو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ پچاس ایمل یہ پچاس ایمل بوٹل ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اٹھارہ گرام خوشبو ڈالی اس طرح اس میں کیمیکل ڈالنا ہے یہ کیمیکل ڈی ایل ہم نے پہلے تیار کیا ہوتا ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے تیار کرنے میں اس کو دن دینے پڑتے ہیں وہ ہم نے دیئے ہوئے ہیں وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایسے انگال دینا ہے ایسے مکس کر دینا ہے بہت لوگوں نے ایسے وہ دکھاوے کے لیے مشینیں رکھی ہوتی ہیں جب یہ پریشر سے اوپر ڈالیں گے خود با خود مکس ہو جائے گا بس اس کو اس طرح اس کے اندر ڈال دینا ہے بسم اللہ بہت سارے دوستوں کے سوال ہوتے ہیں کہ پرفیوم لگانے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں آپ کو سادی سی بات کرنے جا رہا ہوں کہ دور آزر میں لکھوں کروڑوں عربوں کی تعداد میں جو پرفیوم یوزر ہیں وہ مسلم کنٹریز میں موجود ہیں علماء اکرام کی اس پہ مدلل رائے موجود ہے اور زیادہ تر تعداد علماء اکرام کی وہ باقاعدہ طور پر پرفیوم لگانے کو لیگل قرار دیتی ہے کیونکہ اگر کروڑوں کی تعداد مسلم لوگوں کی وہ پرفیوم یوز کرنے کی وجہ سے بے نمازی ہو جائیں یا ان کی نمازیں ریجیکٹ ہو جائیں یا وہ قبول نہ ہو تو اس سے تو پھر تضاد پیدا ہو جائے گا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو لہٰذا علماء اکرام نے اس کو لیگل قرار دیا ہے اس کی اتھینٹیسٹی آپ کسی بھی سوشل میڈیا ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی لیکن میں آپ کو سادے سے لفظوں میں بتا دوں کہ پرفیوم لگانا جائز ہے جو دوست یہ سمجھ کرنے ہی لگاتے کہ اس میں الکول ہوگا یا کوئی اور کیمیکل ہوگا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پرفیوم آپ لگا کر نماز ادا کر سکتے ہیں اور ایک اور بات روزے کی حالت میں بھی پرفیوم یا خوشبو آپ لگا سکتے ہیں بعض لوگوں میں کنفیوجن ہے سوالات ہیں کہ روزے میں پرفیوم لگانے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو سادی سی ایکزیمپل دیتا ہوں کہ روزہ اگر ٹوٹتا ہو تو بدبودار چیز سونگنے سے ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے شریعت میں اتنی سکتی نہیں ہے خوشبو تو پھلوں کی بھی ہوتی ہے پھولوں کی بھی ہوتی ہے اپنی اولاد کی بھی تو خوشبو ہوتی ہے اپنے کپڑوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے اپنے گھر میں کئی خوشبویں ہوتی ہیں کھانے کی خوشبو ہوتی ہے روٹی کی خوشبو ہوتی ہے گھر میں جب افتاری کا سامان تیار ہو رہا ہوتا ہے اس کی بھی خوشبو روم میں پھیل رہی ہوتی ہے خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سادی سی بات ہے تو یہ پرفیوم تیار ہو گیا اب اس کو اس طرح کلوز کرنا ہے اور اس طرح تھوڑا سا اس کو حل کرنا ہے اور اس کو اس طرح پمپ کرنا ہے یہ پرفیوم تیار یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کی سپریڈ ہے بہت پیاری اس کی ٹون ہے اور یہ ہمارے بھائی کو ہم چیک کروا دیتے ہیں ابھی آپ تک ٹون پہنچ جاتی ہے آپ اس کا بہتر جواب دیں گے ہم کسٹمر کو انتہائی مناسب قیمت میں دینے کے قائل ہیں میری اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھیں بہت ریزنیبر ریٹس پر آپ کو چیزیں میں نے دکھائی ہوئی ہیں اور ورائٹی میں نے دونوں اس لیے دکھائی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں آپ کو کون سا چاہیے اس کا بھی ڈیڈ ایم ایل ای بیچ میں ڈلے گا اس طرح ہم اس کے اوپر ایس ایس سی لکھیں گے اور اس طرح اپنے سائن کر دیں گے کہ یہ میں نے تیار کیا ہے اور یہ چھوٹی سی ٹیپ کا ٹکڑا لگائیں گے اور یہ اپنی پہچان بنا دیں گے ہم نے اپنا سٹیکر یہی رکھا ہوا ہے یہی ہمارا سٹیکر ہے جب کبھی کوئی بنائیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو تک ہمائیوں کو اجازت دی گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ